سنی دیول کے ہاتھ اوہیناش کولا نے مکھے ابھی نیتا کے پریشتے درشے کو شوٹ کرنے کے لیے ایک گاؤں کے ساتھ کا ایک حصہ بنایا کریک 2021 اور ویرہ سمہ ریڈی 2003 جیسی دو ہٹ فلمیں دینے کے بعد مالی نے اپنی پہلی پسند ہندی پیشکش کے لیے ایک جبردست ایکشن انٹرٹینڈ ڈیجائن کیا ہے جو سو جیسے کہ آپ سب کو پتائی ہوگا کہ سنی دیول نے پہلے سے ہی اپنا کریئر ایک ایک ایکشن ہیرو کے طور پر بنایا ہوا ہے لیکن نیدرشہ کو پورا بھروسہ ہے کہ ان کی فلم کو سنی دیول ایک نئے پہلو کو پردرشید کرے گی میں انہیں ایک ایسے افتار میں پیش کروں گا میں انہیں کبھی پہلے نہ دیکھے گئے ایکشن افتار میں پیش کروں گا گدر کی ریلیس کے بعد سہی میں نے سنی سر کو کہانی سنا دی تھی اور کہانی سنتے ہی سنی دیول نے تلنہ دھاں کر دی اور کہا کہ وہ اس طرح کی بھومکا کی تلاش میں تھے ساتھ دوستوں کو بتا دے کہ سنی دیول اس فلم میں بھردی دھاری ویکتی کی بھومکا نبھا رہے ہیں حالانکہ یہ ایک آم آدمی کی کہانیاں جو صحیح کے لیے لڑنے کے لیے ششٹر سے بھیڑ جاتا ہے مالنی کی فلموں گرافی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایکشن فلموں پر ان کی مجبوط پکڑ ہے اور سنی دیول کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ کافی ٹائم سے اتسک ہیں اور اب سنی دیول کے ساتھ یہ فلم بنانے کے ساتھ وہ اور بھی آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ سنی دیول پہل ہی ایکشن ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ایسے میں ان کی پہلی پسند سنی دیول ہی تھے انہوں نے بتا رہا کہ اس فلم میں دمدار ایکشن سیٹ پیس ہے اس لیے ہم نے تین ایکشن ڈریکٹرز کو سائن کیا ہے جارہ دارہ شٹنٹ کچھے اور آسلی ہیں اس پورجیکٹ کے لیے ایکشن کوریوگرافر اکل عراسو رام لکشمن اور ناغا وینکٹ ناغا کو سائن کیا گیا ہے جس میں سیمی کھیر اور ریجینا کیسینڈرہ بھی ہے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیکھی سنی دیول نے اس فلم کی شوٹنگ بھائی جون کو ہی شروع کر دی ہے اور شوٹنگ شروع کرتے ہی ہیما مالنی کا بھی ریاکشن آیا ہے ہیما مالنی کا کہنا تھا کہ ہی بیٹے کو ساؤت میں ڈیبیو کرتے دیکھ کافی خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے سنی دیول نے گدھر ٹو کی دمدار واپسی سب کو چوکا دیا تھا اور اب وہ ایکشن فلمیں کرتا رہے گا سنی دیول کو ایکشن افتار پر دیکھ کر سبی کو اچھا لگتا ہے اور یہی سنی دیول کے فینس بھی چاہتے ہیں کہ سنی دیول زیادہ سے زیادہ ایکشن فلمیں کریں فلال دوستو بات کریں سنی دیول کے ورس فرنٹ کی تو سنی دیول نے حال ہی میں فلم لاہوری جسن تال کی شوٹنگ ختم کی ہے اور یہ فلم اگلے سال جنوری تک سریلیز ہو سکتی ہے اس کے لائے سنی دیول فلم سفر کی شوٹنگ میں بھی ویسٹ ہیں لیکن اس فلم کو اسی ساتھ ریلیز کیا جائے گا اس کے لائے سنی دیول بورڈر ٹو اپنے ٹو سورے باپ رمائن جنم بھومی جیسی بڑی فلموں بھی نجر آنے والے ہیں فلال دوستو آپ کا حیم مالنی کے اس ریکشن پر کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن بتانے نہ بھولیں والوٹ کے خبر سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں